سکتا ہے وہ اگرچہ پوٹنشل رکھتا ہے استعداد رکھتا ہے انسان بننے کا لیکن بلفیل اور نٹ شکل میں اگر دیکھو تو وہ انسان نہیں ہے اس بات کو تقریب ذہن کرنے کے لئے ذہن کے قریب کرنے کے لئے میں بعض دفعہ بعض باتیں کہتا ہم وہ شایع نشان نہیں ہیں لیکن کہنا پڑتا ہے مسئلہ اگر انسان ہم کہیں کہ جناب اس شکل صورت کا نام ہے اس قد و قامت کا نام ہے دو پاؤں پر چلنا اس طرح کی ناک اس طرح کا مو اور یہ آنکھیں اور یہ کان لیکن کہنا پڑتا ہے اس شکل صورت کا ہو اسے انسان کہا جاتا ہے اگر انسان ہم کہیں کہ جناب اس طرح سے تعریف کریں تو اس بنا پر تو حلاقو خان بھی انسان ہے فیرون بھی انسان ہے نمرود بھی انسان ہے یزید بھی انسان ہے اور ٹرم بھی انسان ہے آج کے دھمانے میں سب انسان ہیں لیکن اگر ہم قرآنی نگاہ سے دیکھ کر انسان کو پہچاننے کی کوشش کریں تو انسان کچھ اور ہے خوب غور کریں یہ پیچیدہ موضوع ہے یعنی کافی مشکل ہے لیکن خدا کی توفیق سے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اسے پیش کرنے کی کوشش کروں گا خوب غور کریں سورہ مبارکہ رحمان میں ارشاد ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان لفظوں پر توجہ فرمائیے رحمان وہ ہے جس نے علم قرآن عطا کیا ہے الرحمن علم القرآن وہ رحمان ہے جس نے علم قرآن عطا کیا ہے بعد میں ارشاد ہوتا ہے کہ خلق الانسان انسان بنایا اس نے علم قرآن کا تذکرہ پہلے انسان سازی کا تذکرہ بعد میں اور جس کو ہم انسان سمجھتے ہیں اگر وہ انسان ہو اس شکل و صورت کا موجود تو ترتیب قرآنی یوں نہیں ہونا چاہیے بلکہ پہلے خلق انسان کا ذکر ہونا چاہیے پھر علم قرآن انسان بنایا اور اس بنائے ہوئے انسان کو قرآن سکھایا یوں ہونا چاہیے درست ہے جبکہ ایسا نہیں ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان رحمان ہے جس نے علم قرآن عطا کیا اور اس علم قرآن کے نتیجے میں خلق الانسان انسان بنایا کیا کہنا چاہتا ہوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مدون شکل میں جو خصوصیات کتاب الہیہ میں ہیں وہ خصوصیات کسی میں جلوگر ہوں کسی کے وجود کے اندر تو وہ انسان بن جاتا بس انسان نتیجے علم قرآن ہے علم قرآن جسے ملے وہ بنتا ہے انسان جناب جوش ملیح آبادی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے نامور قادر قادر الکلام شاعر تھے اور لطیف اشارے لطیف استعارے اور چھوٹی چھوٹے یعنی چھوٹی چھوٹی خصوصیات تک اس کی نگاہ جاتی تھی ان کا ایک شعر ہے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی ہاں ملا کر دیکھئے آیات قرآنی کے ساتھ آپ قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان آیات میں انسان کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں ان خصوصیات کو اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ تدبیق کرتے جائے تو ان کی ایک ایک سانس کے ساتھ مطابق ہیں وہ آیات جب تو اہل البیت علیہ السلام میں سے ہر فرد انسان کامل ہے انسان کامل یعنی انسانیت کے اعتبار سے کوئی کمی اس میں نہیں ہے ایک پرفیکٹ انسان جو قرآنی آئینے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ پرفیکٹ انسان حضرت مولا امیر المؤمن علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے اللہم صل على محمد و آل محمد پس نتیجہ یہ میں زیادہ پھیلاؤں نہیں نتیجہ یہ لینا چاہتا ہوں کہ انسان قرآن کے ساتھ مطابقت کا نام ہے قرآن میں جو باتیں تھیورٹیکلی بیان ہوئی ہیں وہ باتیں جب پریکٹیکل ہو جاتی ہیں تو وہ علی ابن عبی طالب بن جاتے ہیں ایک بزرگوار گزرے ہیں مرزا حبیباللہ ملکی تبریزی ان کی ایک کتاب ہے اور وہ کتاب سال بھر کے عامال اور دعا اور اذکار ادعیہ و اذکار ان کے بارے میں ہیں اس میں انہوں نے شب قدر کے عامال کا تذکرہ کیا ہے اور اس شب قدر کے عامال کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس قیمتی رات میں خود کو قرآن ناطق اور قرآن سامت کے ساتھ مربوط رکھے جوڑ دے سر پہ اگر قرآن سامت ہے تو زبان پر قرآن ناطق کا تذکرہ ہو قرآن سر پہ ہے تو زبان سے کہے بمحمدن بعلی بفاطمہ بالحسن بالحسین الہ بالخجہ تو یہ قرآن سامت اور قرآن صادق کے ساتھ جڑ جائے گا اور جب جڑ جائے گا تو وہ خصوصیتیں اس میں منتقل ہو جائیں گی جب وہ قرآن علی اس آلم میں دو چیزیں ہیں ایک کتاب ہے اور ایک انسان اما خدا کے پاس وَإِنَّهُ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ مَلَكُوتِ اَعْلَى مِنْ خُدَا کے پاس ایک حقیقت ہے اس ایک حقیقت کو جب اس آلم میں بھیجا جانے لگا تو اس کو دو شکلوں میں بھیجا گیا ایک کتاب کی شکل میں جو قرآن بن گیا اور ایک انسان کی شکل میں جو مصطفیٰ اور مرتضی بن گئے یہ ان کا بیان ہے اس لیے اگر آپ قرآن میں جو خصوصیات انسان کے لیے بیان کیے گئے ہیں ان خصوصیات کو خارج میں کسی انسان میں ڈھونڈنا چاہو تو یا مصطفیٰ کو دیکھو یا مرتضی کو دیکھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور جو خارج میں یہ ہستیاں ہیں ان کی خصوصیات کو کتابی شکل میں سمجھنا چاہو تو قرآن مجید کو پڑھ لو یہ جناب ملکی تبریزی کا بیان ہے پھر وہ بزرگوار کہتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید انسان مدون ہے اور علی ابن عبی طالب قرآن مکون ہے قرآن کو تکوین کی شکل میں دیکھو تو یہ ہستیاں ہیں اور انسان کو تدوین کی شکل میں دیکھنا چاہو تو قرآن مجید کو دیکھو یہ اس بزرگوار کے فرمائشات ہیں اس بنا پر اگر انسان یہ ہے تو ہم کیا ہیں اگر انسان علی ہیں تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں یہ حدیث تو آپ نے بھی سنی ہوگی حضرت امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاة والسلام سے صلی علی محمد وآل محمد کہ آپ نے فرمایا شیعتنا فی درجت ہمارے شیعہ قیامت کے دن جہاں ہم ہوں گے وہاں ہوں گے ہمارے درجے میں ہوں گے خوب اچھی طرح غور کریں کیوں کیوں اس لیے کہ شیعہ ہی وہ لوگ ہیں کہ جو اہل البیت علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں جو سب سے زیادہ قریب ہوں گے جو سب سے زیادہ ان کی طرح ہوں گے وہی ان کے پاس رہ سکتے ہیں کس چیز میں قریب خوب غور کی جگہ ایمان میں سوچ میں ایڈیولوجی میں محبت میں نفرت میں ترجحات میں اخلاق میں عمل میں جو ان کی ایڈیولوجی ہے اسی طرح کی ایڈیولوجی جو ان کی سوچ ہے اسی طرح کی سوچ جن چیزوں سے ان کی محبت ہے ان چیزوں سے ہماری محبت جن چیزوں سے وہ متنفر ہیں ان سے ہم متنفر جن کو وہ ترجیح دیتے ہیں انہیں ہم ترجیح دیں جو اخلاق ان کے ہیں وہی اخلاق ہمارے اور جو کردار ان کا ہے وہی کردار ہمارا تو جو یعنی ان تمام خصوصیات میں جو ان کے قریب ہوں گے وہ قیامت میں بھی ان کے قریب ہوں گے دنیا اور آخرت ظاہر و باطن ہیں یہ علماء نے لکھا ہے دنیا کا باطن آخرت ہے اور آخرت کا ظاہر دنیا ہے یہاں جو جتنا اہل البعید کے ساتھ قریب ہوگا آخرت میں بھی اتنا ہی وہ اہل البعید علیہ مسلم کے ساتھ قریب ہوگا یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے یہاں ہماری زندگی معاویہ کی طرح سے گزرے اور وہاں پر علی کے قریب ہوں یہ نام ممکن ہے یہاں ہماری ترجیحات وہی یزید ابن معاویہ والی ہوں اور وہاں پر حسین ابن علی کے ساتھ ہم محشور ہوں یہ نام ممکن ہے یہ نام ممکن ہے یہاں نام کا شیعہ مقصود نہیں ہے شیعاتنا فی درجتنا یوم القیامہ اس حدیث میں نام کا شیعہ ہرگز مقصود نہیں ہے بلکہ جو پریکٹیکلی اور عمالن شیعہ ہے اور واقعن شیعہ ہے جیسے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علی جیسے حضرت عبازر غفاری جیسے قاسم سلیمانی جیسے مالک اشتر اس طرح کی ہستیاں جو حضرت امیر المومنین اور اہل البیت کے ساتھ قریب قریب کی ہستیاں ہیں وہ ہستیاں ظاہر دنیا میں بھی ان کے ساتھ قریب ہیں تو آخرت میں بھی ان کے ساتھ قریب ہوں گی پس اس سوال کا جواب تھوڑا سا مل گیا میں نے کہا اگر انسان یہ ہیں تو ہم کہاں ہیں میں اس سوال کو حل کرنے کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہاں ہیں ابھی کچھ دن پہلے کسی ہمارے ریلیٹیوز میں سے ہمارے رشداروں میں سے کسی نے ظہور حضرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کسی محفل میں میں تو میرے کسی ریلیٹیو نے کہا کہ پتہ نہیں اس دن ہم کہا ہوں گے میں نے ان سے کہا کہ ہم کہا ہوں گے ہم وہاں ہوں گے جہاں ابھی ہیں جہاں ابھی ہیں ابھی ہم نے اپنے آپ کو حضرت کے ساتھ کتنا جوڑے رکھا ہے جتنے قریب ہیں اتنا قریب ہوں گے اور ابھی اگر ہم دور ہیں تو ناممکن ہے کہ ان کے ظہور کے وقت اچانک آپ قریب ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں آج آپ کی حکومت میں اس ملک میں جو جس طرح کی بھی حکومت ہے اس کے اچھے اچھے وہ تصدیق تردید کے قطع نظر اس حکومت میں کسی منصب کو پانے کے لیے ایبیلٹیز کو دیکھا جاتا ہے صلاحیتوں کو پرکھا جاتا ہے تو کیا اس حکومت میں صلاحیتوں کو پرکھا نہیں جائے گا اس حکومت میں اندھیرہ ہے کیا کہ جو بھی جیسا بھی آ جائے وہ اس کو منصب دے گیا ایسا تھوڑی ہے تو وہاں پر بھی حضرت کے قریب رہنے کے لیے وہ قابلیت ابھی پیدا کرنی چاہتے ہیں تو وہاں کو جھاڑے صاف کرے خود کے بارے میں غور کرے فکر کرے کہ میں کہاں پر ہوں میری انتہا کس طرف ہے اور اس انتہا کی طرف جاتے ہوئے میں بلندیوں کی طرف جاؤں گا یا پسیوں کی طرف اس پر ہمیں سوچنا چاہیے تو اگر انسان مصطفیٰ اور مرتضی ہیں تو میں کیا ہوں میں جتنا قریب ہوں اتنا انسان ہوں ابھی کچھ دن پہلے ایک چینل کے لیے سورہ فتح کی کچھ بحثیں میں ریکارڈ کروا رہا تھا سورہ موارک حالانکہ یہ بحث فیلال میری محلے بحث نہیں ہے لیکن جو بات میں نے پہلے ذکر کی ہے اس کے لیے یہ ایک دلیل راہ ہے اس لیے میں اس آیت کو ذکر کر رہا ہوں کونسی بات جو میں نے پہلے ذکر کی وہی کہ یعنی اہل البیت علیہ السلام اگر انسان ہیں تو ہم جتنے اہل البیت کے قریب ہوں گے اتنی انسانیت ہم میں ہوں گی میں یہ بیان کر رہا تھا نا اسی حوالے سے اس کو اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے یہ آیت پیش کر رہا ہوں آیت کا ترغیمہ سادہ و سمپل طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں محمد الرسول اللہ والذین معاہو محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو محمد کے ساتھ ہیں محمد کے جو ساتھی ہیں وہ اشداؤ علا الكفار رحماء بینہم ان کی یہ خدوسیتیں ہیں وہ اشداؤ علا الكفار ہیں آپس میں رحماء ہیں تراہم رکعن سجدن وہ رکوع اور سجود کے حالت پر نظر آتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا ہر حال میں وہ فضل خدا اور رضوان خدا خدا کی رضا اور چاہت کو طلب کرتے رہتے ہیں ہمارے بڑے بھائی ان اوصاف کے مصداق صحابہ اکرام کو سمجھتے ہیں اور والذین معاہو جو لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں یعنی پیغمبر کے ساتھ ہی وہ یہ معنی کرتے ہیں میں نے اس درس میں بیان کیا ہے وہاں پر والذین معاہو بے شک پیغمبر کے جو ساتھی جو اس زمانے میں تھے جو ان خدوسیت کے مالک تھے وہ ان خدوسیت کے مصداق ہیں جو ایسے تھے وہ ہیں لیکن معاہو کے معنی کیا ہیں خبور کرنے والذین معاہو جو ان کے ساتھ ہیں ساتھ یعنی کیا مدینہ میں تھے وہ مدینہ کے لوگ چونکہ پیغمبر مدینہ میں تھے تو جو مدینہ کے لوگ ہیں وہ یا فرض کرنے کہ پیغمبر آج سے چودہ سو سال پہلے ہیں تو چودہ سو سال پہلے جو لوگ تھے وہ معیت زمانی یا معیت مکانی مراد ہے دونوں مراد نہیں ہے نہ مدینہ کا ہر فرد ایسا تھا نہ پیغمبر کے زمانے کا ہر فرد ایسا تھا ایسا نہیں تھا مدینہ میں تو بہت سارے منافقین بھی رہتے تھے جب پیغمبر اکرم نے جس سفر میں صلح ودیبیہ واقع ہو چکا اس سفر میں جانے کے لیے منادی کرا دی اور مدینہ اور اطراف مدینہ کے لوگوں کو تو ان میں کل لے دے کے تقریباً ایک ہزار چند افراد اس کے ساتھ ہوئے باقی تو آئے ہی نہیں اور بات میں قرآن میں ذکر ہوا کہ وہ کیوں نہیں آئے اس کا ذکر ہوا اور واضح طور پر بتا دیا کہ ان میں تو کچھ منافقین ہیں تو مدینہ میں تو سارے مومنین نہیں ہیں مخلصین نہیں ہیں تاچی رسد پیغمبر کی طرح سوچنے والے پیغمبر کی طرح ایڈیولوجی رکھنے والے پیغمبر کی طرح ایمان رکھنے والے پیغمبر کی طرح اخلاق رکھنے والے اور پیغمبر کی طرح مثلاً کردار رکھنے والے پیغمبر کی طرح سے محبتیں اور نفرتیں رکھنے والے یہ تو بہت بڑا مقام ہیں سادہ سادہ سے مومن بھی نہیں تھے انہیں کچھ منافقین تھے تو والذین ماہو کے معنی ماہو فی المدینہ نہیں ہیں نہ ماہو فی الزمان جو ان کے ساتھ زمان میں پیغمبر کے ساتھ ہی وہ بھی نہیں ہے پھر ماہو کیا معنی جو لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں خصوصیات میں ایمان میں سوچ میں اخلاق میں کردار میں ترجیحات میں محبتوں میں نفرتوں میں جو پیغمبر کی طرح سے ہیں اور پیغمبر کے ساتھ ہیں چاہے وہ اس زمانے کے ہوں چاہے وہ کسی اور زمانے کے ہوں جو ایسے ہیں ان کی خدوصیت یہ ہے کہ اشدہو علا الكفار رحمہ بینہم وہ کفار پر تو اشدہ ہیں اور آپس میں رحمہ ان کی خدوصیت یہ ہے جو پیغمبر کے ساتھ ہیں ان خدوصیات میں ان کی شناخت یہ ہے کہ وہ اشدہو علا الكفار بھی ہیں اور رحمہ ہیں آپس میں تراہم رکعن سجدن اور ان کی خدوصیت یہ ہے کہ وہ رکع اور سجود کے حالت میں نظر آتے ہیں یعنی ان کے اوقات عبادات میں بسر ہوتے ہیں یعنی ان کی خدوصیت یہ ہے کہ وہ اشدہو بیٹھتے ہر حال میں خدا کی رضا کے طالب ہوتے ہیں اپنے ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ میرا پروردگار اس سے راضی ہوگا انہیں بزنس کرنی ہو انہیں مکام بنانا ہو انہیں کوئی اجتماعی کام کرنا ہو انہیں شادی کرنی ہو انہیں کچھ بھی کرنا ہو کہیں خرچ کرنا ہو کچھ بھی کرنا ہو تو اس عمل کے انجام دینے سے پہلے خدا کی رضا کو تلاش کرتے ہیں کہ میرے اس عمل میں خدا کی رضا پوشیدہ ہے یعنی جن کا ایمان پیغمبر کی طرح سے ہوگا وہ ایسے ہوں گے جن کی سوچ پیغمبر کی طرح سے ہوگی وہ ایسے ہوں گے جن کے ترجیحات پیغمبر کی طرح سے ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ وہ جو فضل خدا اور رضوان خدا کے طالب ہوں گے وہ چاہے کسی زمانے کے ہوں اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر ہی کے زمانے کے ہوں بنابراین یہ خضوصیات کہ اشداؤ علا الکفار رحمہ وبینہ ہم تراہم رکعن سجدن یا بتغون فضلا من اللہ و رضوانہ یہ خضوصیات پیغمبر کے حقیقی ساتھیوں کے لئے ہے نہ ظاہری ساتھیوں کے لئے بات سمجھ میں آگئی ہے سیم وہی بات یہ جو حدیث میں آئی ہے بات آئی ہے کہ شیعاتو نافی شیعاتو نافی درجتنا یوم القیامہ ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن کون شیعہ وہ جو حقیقی شیعہ ہیں نہ ظاہری شیعہ حقیقی شیعہ کون ہیں جو پیغمبر جو اہل بیت کی طرح سے ایمان رکھتے ہیں جو اہل بیت کی طرح سے اخلاق رکھتے ہیں جو پیغمبر اہل بیت کی طرح سے ترجیحات رکھتے ہیں جو اہل بیت کی طرح سے کردار رکھتے ہیں یہ وہ شیعہ ہیں وہ چونکہ دنیا میں اہل بیت کے قریب ہیں تو آخرت میں بھی اہل بیت کے قریب ہوں گے یہ بات واضح ہوگی اور وہ اور چونکہ اہلالبیت انسان ہے تو یہ بھی انسان ہے یا کم سے کم انسانیت میں سب سے زیادہ قریب ہے اہلالبیت کے ساتھ جن کی انسانیت میں سب سے زیادہ قریب ہیں اہلالبیت علیہم السلام کے ساتھ اس لیے وہ اہلالبیت علیہم السلام کے ساتھ محشور ہوں گے قیامت کے دن یہ ایک مرحلہ میرے گفتگو کا ایک مرحلہ یہ ہے اگلا مرحلہ خوب غور کیجئے گا برادران کی رامی قدر یہ جسے ہم انسان سمجھتے ہیں یہ افراد بشر قرآن پر بسنے والی یہ مخلوق اس مخلوق میں دو جہتیں ہیں ایک اس کا ظاہر ایک باطن ظاہر اس کا جسم ہے جسم اور جسمانیت شکل ہے رنگ ہے قد و قامت ہے اور شکل میں یہ سارے آزائے بدن ہیں اور اس کے لیے ہم نے کچھ میارات بھی بنایا اس طرح کا ہو تو خوبصورت ہے اس طرح کا ہو تو بدصورت ہے ہم نے خود سے بنائے ہیں میارات یہ اس کا جسم اور جسمانیت ہے اور ایک اس کا باطن ہے اور باطن جو ہے وہ روح ہے روح ہے انسانی اس دونوں کی ترقیب سے یہ موجود بنا ہے روح اور جسم کی ترقیب سے یہ موجود بنا ہے اس کا پہلا فرد ہمارے بابا حضرت آدم تھے اور حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے تھے مٹی سے بنایا گیا اللہ تعالی نے اعلان کر دیا کہ میں اپنا ایک جانشین زمین پر بنانے والا ہوں فرشتوں نے اس موجود کو دیکھا تھا مٹی سے بنے ہوئے اس موجود کو انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ مٹی سے بنائی ہوئی ایک مخلوق کس طرح سے خدا کا جانشین ہو سکتا ہے جانشین خدا یعنی خدای خصوصیات رکھنے والی موجود ہے یہ تو مٹی سے بنائے ہیں یہ کہاں اور خدای خصوصیات کہاں خدا وہ کمال مطلق اور یہ مٹی اس کمال مطلق کی خصوصیتیں اس مٹی میں کہاں سے ہیں انہیں حیرت ہو رہی تھی اس لئے فرشتوں نے سوال بھی کیا پر وردگار ایسے کو اپنا جانشین بنائے گا کہ میں یفصدو فیہا ویسفکو دماغ جو فسادی ہوگا اور خون بہانے والا ہوگا یفصدو ویسفکو یفصدو جن فسادی یاسفکو یعنی سب کے دماغ خون بہانے والا ایسے کو بنائے گا اپنا جانشین چونکہ فرشتوں نے اس موجود کو دیکھا تھا باقی مراحل ان کی نظر سے اوجل تھے مٹی کی بنی ہوئی ایک موجود ایک مخلوق اس مٹی کی بنی ہوئی مخلوق کے بارے میں اعلان ہوا تھا کہ یہ جانشین خدا ہے تو انہیں حیرت ہو رہی تھی یہ کیسے جانشین ہو سکتا ہے انہوں نے اعتراض کیا اعتراض نہیں کیا سوال کیا اللہ نے جواب نہ کہا کہ انہیں اعلم و مالا تعلم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو یعنی اس مخلوق کے بارے میں جو خصوصیتیں اس میں ہیں ان کا جو مجھے علم ہے تمہیں علم نہیں ہے اور واقعاً بھی ایسا ہونا چاہیے انہیں کیا معلوم وہ خصوصیت کیا تھی جس کے منا پر اس کو جانشین بنا دیا خوب غور کریں قرآن میں ذکر ہوا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اسے مکمل کروں اور اس میں روح فونکوں اپنی روح روح ایک مجرد حقیقت ہے وہ مجرد حقیقت خدای خضوصیت ہے اس خدای خضوصیت رکھنے والی یہ روح یہ مجرد حقیقت جب اس میں ڈال دوں تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ خوب غور کریں تو تم اس کے سامنے سجدے کے لیے جھکنا سجدے کا حکم خدا نے دیا نہ جسم آدم کی طرف نہیں وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ جب اس میں میری روح جائے تو سجدہ کرنا معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ جسم آدم کے لیے نہیں تھا اس روح آدم کے لیے تھا روح آدم کے لیے اس سے کیا نتیجہ ملتا ہے انسان کو اس سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ جس میں انسان انسان نہیں ہے روح انسان انسان ہے روح انسان انسان ہے اب آج کی گفتگو کنکٹ ہو جائے گی کل کی گفتگو سے کل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے اور اس کے عامال ماہ رمضان کے عامال وہ ہیں جو روح کو طاقت بخشتی ہیں بتا دیا تھا ناکل روح انسان کو طاقت اطاق کرنے والی چیزیں ہیں مہا رمضان کے خضوصیات روح انسانی کو بنانے کے ذرائع ہیں اگر ایسا ہے اور ان حقیقت انسان روح انسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو انسان بنانے کا ایک تعلق ماہ مبارک رمضان کے ساتھ بھی ہے مہا مبارک رمضان کے ساتھ مہا مبارک رمضان کے ذریعے سے انسان اپنے روح کو قوت دخشتا ہے کچھ اور حدیث نظر میں ہیں لیکن انہوں نے بیان کرنا چاہوں تو گفتگو طولانی ہو جائے گی اس لیے ارادہ ہے کہ آج اس گفتگو کو یہی پر روکیں اور پینتہالیٹو ہو چکے ہیں آپ جیسے کتنے تیس منٹو ہیں پینتہالیٹو ہیں میرے پاس کمپنے جی تیس منٹ تیس منٹو ہیں تپندر مرے پاس ہیں میں بیان کروں گا میں سمجھ رہا تھا پینتہالیٹو روک جاؤں میں تیس منٹو ہیں بیان کرنا ہے پاس ہمارے پاس کچھ احادیث ہیں اور ان احادیث کو محضیت و حضا میں اللہ محسن فیضہ کاشانی نے بھی نقل کیا ہے اور جناب فیضہ کاشانی نے اصول کافی سے یہ حدیثیں لیئے ہیں اصول کافی میں بھی یہ حدیثیں بوجود ہیں خوب غور کریں حدیث یہ ہے کہ اپنے قلوب کو موت مت دو کسرت تعام کے ذریعے سے لا تمیت القلوب بے اکثار تعام پرخوری کے ذریعے سے زیادہ کھانے کے ذریعے سے اپنے قلوب کو مت مارو قلب جب کہا جاتا ہے یہاں مراد روح اپنے روح کو مت مارو اچھا ہم حلال کے حلال ہے حلال اعضاء کھانا کوئی حرج نہیں ہے فقہی اعتبار سے اس کا حکم فقہی دیکھیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے کباب کھانا آپ بریانی کھانا آپ وہ پتہ نہیں کیا کیا کھانوں کے نام ہیں مختلف لسم کے کھانے ہیں جب وہ سامنے آتے ہیں تو خوب پیٹ پر کے کھائے جاتے ہیں فقہی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن سیر و سلوک کے اعتبار سے مشکل ہے ایک سلوک وہ بے قابو ہو کے کھاتا نہیں ہے اتنا کھاتا ہے کہ جس سے وہ زندہ رہے پتہ نہیں یہ کس کی عبارت ہے کسی نے خوبصورت بات کی ہے کہ بعض لوگ کھانا کے لئے زندہ رہتے ہیں حالانکہ زندگی کے لئے کھانا چاہیے پتہ نہیں کس کی ہے خوبصورت بات ہے بعض لوگ کھانے کے لئے زندہ رہتے ہیں حالانکہ زندہ رہنے کے لئے کھانا چاہیے یعنی اتنا کھانوں کے زندہ رہے ہیں حضرت مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے ایک بہت خوبصورت مختصر سا جملہ نحج البلالہ میں نے اپل ہوا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کی کلمات قصار میں یہ ہے جملہ کہ لا تجتمع الفتنة والبتنہ فتنہ تو ان کے ساتھ تے کے ساتھ نہیں تے کے ساتھ فتنہ فتنہ کے معنی میں فتنگری کے معنی میں تو ان کے ساتھ فتنہ فتانت اور خوشیاری کے معنی میں لا تجتمع الفتنہ والبتنہ پرخوری اور خوشیاری زکاوت تیزی دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں ایک فتین انسان اس کی پوری توجہ غذا پر نہیں ہوتی ایک غذا پر مرمنے والا انسان فتین نہیں ہو سکتا ہے لا تجتمع الفتنہ والبتنہ دوست نے یہاں سوال کیا تھا کہ روزے کا روح کی پروری سے کیا تعلق ہو تو میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ شدید ہے وہ آج نظر میں آ رہا ہے ہاں ہیں آپ کسرت تعم یعنی زیادہ کھانا انسان کی روح کو روح کے لیے زہر ہے انسان کے باطن کو مار دے دیا ہے انسان کی روحانیت کو تباہ کر دیتا ہے کھانا کم کھانا پاک حلال اور کم اتنا کھاؤ کی زندر ہو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عمبر اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد موآلہ آپ کی خدمت میں حضرت فاطمی زہرہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئی اور اپنے ساتھ اپنے ہاتھ کے بنائی روٹی بچوں کو اور حسنین کو اور حضرت عماموں سے حضرت علیہ کو کھلانے کے بعد ایک روٹی بچ گئی تو وہ روٹی لے کے حضرت پیغمبر اکرم کی خدمت میں تشریف لے گئی کہ بابا میرے گھر میں دسترخان میں ایک روٹی بچی تھی تو میں نے چاہا کہ وہ آپ کی خدمت میں لے لاؤں حضرت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا اے میرے پارے جگر تمہیں پتا ہے تیرے بابا نے تین دنوں سے کسی قسم کا غلاء جو ہے اپنے موں میں نہیں ڈالا تین دنوں سے غلاء نہیں کھائی خوصتا ہے وہ زمانے میں غلاء کی کمی ہو اور آسانی سے روٹی نہ ملتی ہو یہ ممکن ہے ایسا ہو لیکن یہ جان بوجھ کر یہ اس کی طرف توجہ دے 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 کھانے کی طرف جان بوجھ کر اسی طرح سے حضرت امیر المؤمنین علیم ناوی طالب علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد آپ اپنے دور و حکومت میں کسی اور دور میں نہیں اپنے دور و حکومت میں آپ نے آپ کا جو کھانا تھا جو آپ کے غزات تھی وہ آپ کو معلوم ہیں ہم سب کو جو کی روتی کھاتے تھے وہ بھی خوشک اور سے جب کھانے کے لئے لائے جاتا تھا تو اسے کھانے بگو کے تھوڑا سا نرم ہوتا تھا تو وہ لیتے تھے ایک حکمران ایک حاکم اور وہ حاکم بھی کسی ایک ملکہ نہیں جیسے آج حجاز ہے یا عراق ہے یا ایران ہے یا سوریہ ہے یہ حضرت امیر المؤمنین کے دور میں ان کی حکومت کا حصہ تھا یہ سب یہ سب اس سب پر آپ کی حکومت تھی اتنے بڑی حکومت آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ کے غزات یہ ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں ایک وجہ تو آپ نے یہ بیان کی ہے کہ میں اس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں کہ میری حکومت میں شاید کوئی بھوکا ہو شاید کسی کو کوئی غزات نہ مینے تو وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ ہے یہ کی حکومت میں میں بھوکا رہا ہوں لہذا میں خود بھی بھوکا رہتا ہوں ایک وجہ تو یہ بیان کی ہے لیکن اس کے علاوہ جو میل وجہ ہے وہ ہے روح کو طاقت بخشنا روح کو قوت بخشنا تقویت روح اور وہ آپ یقین کر لے اس کی جتنی راہ ہیں انہوں میں اہم راہ جتنے طرق ہیں انہوں میں سے اہم طریق اور راستہ بھوک ہے بھوک انسان کی روح کو قوت بخشتی ہے کیا تعلق ہے قوت روح اور بھوک میں یہ واقعاً محتاج تحقیق ہے اس پر تحقیق کرنی چاہیے کیا تعلق ہے لیکن اتنا معلوم ہے کہ پیر بھر کے کھانے والا انسان لطیف روح کا مالک نہیں ہوتا ہے لطیف روح کا مالک وہ ہوگا جو قللت غزہ یعنی کم کھائے اس لیے حدیث نے آیا ہے کہ اپنی روح کو زیادہ غزہ کے ذریعے سے مت مارو تباہ مت کرو اس لیے کہ ارواح تباہ ہو جاتی ہیں زیادہ کھانے سے جس طرح سے زمین تباہ ہو جاتی ہے زیادہ پانی رکھ چھوڑنے سے سی مطور پیدا ہو جاتا ہے اگر کسی زمین میں زیادہ پانی ڈال دیا جائے تو وہ پھر اس میں ذرخیزی ختم ہو جاتی ہے جس طرح سے زمین میں ذرخیزی ختم ہو جاتی ہے زیادہ پانی رکھنے کی وجہ سے اسی طرح سے پرخوری کے ذریعے سے انسان کے روح میں لطافت ختم ہو جاتی ہے روزہ کی تربیت روح کے حوالے سے روزہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کی روح میں لطافت پیدا ہو جاتی ہے اس نقطے کی طرف متفیت رہے ہیں میرے بھائیو میرے بھائیو اس نقطے کی طرف متفیت رہے ہیں ہم عام طور پر روزوں میں ٹائمنگ چینز کرتے ہیں کھانے میں کوئی ساکھ نہیں بلکہ کھانا اور زیادہ ہوندہ کہ باقی دنوں میں اگر نبی ہو تو مہارمدان اچھا کھانا ہونا چاہیے ٹائمنگ چینز ہوئے ہیں عام دنوں میں کسی ہو کچھ اور ٹائمنگ میں ہم کھا رہے تھے اب مہارمدان میں اس کے ٹائمنگ تقدیل ہو گئی ہے لیکن کھانا ہو گئی ہے حالانکہ یہ حکمت روزہ کے ساتھ منافی ہے روزہ کی خصوصیت یہ کہ آپ بھوکا رہے ہیں بھوک کا احساس ہو آپ کو بھوک کا احساس ہو تو روزہ اثر کرتا ہے اگر آپ کو بھوک ہی نہ لگے پھر وہ کیسا روزہ ہے پھر اگر روزے کے رکھنے میں اور نہ رکھنے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے حکم خدا کی تعمیل کے اعتبار سے فرق ہے کہ مطلب بالکل نہیں رکھیں گے تو آپ باغی بن جائیں گے رکھیں گے تو آپ باغی نہیں عبد بن جائیں گے جا کے بندہ بن جائیں گے لیکن تدد یہ یہ نفس کے راستے پہ چلنے والے صحیر خلوب کے راستے پہ چلنے والے لوگوں کی نظر میں پیٹ بھر کے کھانا روزہ رکھنے کے جو جو حیمتیں ہیں ان کے ساتھ منافی ہے وہ کہتے ہیں کم کھاو کم کھاو چند چیزیں اسا چیزہ بیان کرتے ہیں کہ مثلا کم بولونا کم سونا کم کھانا کم لوگوں کے ساتھ معاشرت رکھنا تنہائی میں دیادہ رہنا یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کی سوچنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے ان چیزوں سے اور جب سوچنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے تو اس کا اثر روح پر پڑھ جاتا ہے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو ہمارے ان روزوں میں اپنے روح کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جس طرح سے ہمارے ایمال علیہ السلام میں روزے رکھے ہیں اس طرح سے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور جس طرح سے اہل الویت علیہ السلام میں روح کی پرورش اور تربیت کی ہے اسی طرح سے ہمیں روح کی تربیت اور پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی طیبین وطاہرین اللہ علیہ السلام دس منٹ ہے سوال جواب کے لیے کیسی برادر یا پاہر کے ذہن میں کوئی سوال جو آغاز صاحب سے آج کے درس کے مطالق ہو تو بہتر رہے گا کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں آغاز صاحب یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں روح کی لطافت لطیف اس کو ذرا سا واضح کریں کیا ہے یہ لطافت کیا ہے روح کیا ہے ہماری دبان میں سمجھائیں کیا کیا ہے بہت خوبصورت بات یہ ہے ارے اس تو کیا ہوا ہاں دیکھئے آئینے کو دیکھا ہے آئینے پر اگر زیادہ گرد و غبار جم جائے تو اس میں اس کے سامنے کی چیزوں کو ریفلک کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے اس کے حیرت کو کہتے ہیں غلازت اور جب آپ اس آئینے کے اوپر سے گرد و غبار صاف کرتے ہیں پالش کرتے ہیں شفاف ہو جاتا ہے تو ان اکاس کی صورت اس میں ان اکاس کی صلاحیت اس میں زیادہ پیدا ہو جاتی ہے ریفلکشن زیادہ ہو جاتی ہے تو اس پر جو مور پڑ جاتا ہے وہ بہت اچھی طرح سے ریفلکٹ ہوتا ہے خوبار کریں ہماری روح آئینے کی طرح سے اس میں خودائی کلام قرآن مجید اثر کرتا ہے اور اس کی ریفلکشن پیدا ہوتی ہے تو وہ تأثیر اور ریفلکشن اگر اس روح کے اوپر گناہوں کے نتیجے میں گرد و غبار جم جائے تو نہ تو وہ نور اس طرح سے اس آئینے قلب تک یعنی روح تک پہنچتا ہے اگر ریفلکشن کی قوت اس میں آ جاتی ہے روزہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں گرد و غبار جڑ جاتا ہے جب جڑ جاتا ہے تو ریفلکشن کی قوت بڑھ جاتی ہے اس کو کہتا ہے لطافت کسی ہاتھ کے بعد واضح ہوئی ہوگی اس کو کہتا ہے لطافت روح روح کا لطیف ہونا روح جب لطیف ہوتا ہے تو دکھ کو اچھی طرح سے احساس کرتا ہے درد کو اچھی طرح سے احساس کرتا ہے مشکل کو اچھی طرح سے درد کرتا ہے مثلا فرض کرنا ہے کہ میرے محلے میں کوئی فیملی ہے وہ کن حالات میں رہ رہی ہے ایک غلیظ روح رکھنے والا انسان درد نہیں کر سکتا ہے ایک لطیف روح رکھنے والا انسان درد کر سکتا ہے بہت ساری باتیں ہیں فرانس کے پیغمبر اکرم کے حوالے سے فرانس کی حکومت میں اور فرانس میں جو کارٹون بنائے گئے تھے اور اس کے اوپر حالات پیدا ہوئے تھے اس کے خلاف ہمارے پاکستان کے ایک مذہبی تنظیم نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکال دو اور اس پر شدت آگئی اس کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہوا وہ اگریمنٹ تقریباً 20 اپیل کو ختم ہونے والا تھا تو اس سے پہلے پہلے کسی فرد کو اٹھا لیا گیا جب اٹھا لیا گیا تو اس کی حمایت میں اٹھائے ہوئے فرد کی حمایت میں جلسے جلوس کیے گئے جلسے جلوسوں میں جو گلٹ بازی کی گئی پیغبر اکرم کے نام پر اور جو ذنب اور زیادتی کی گئی راہیروں کے ساتھ مسافروں کے ساتھ آہ افراد کے ساتھ وہ آپ نے دیکھا یہ ایک لطیف روح رکھنے والا انسان کر ہی نہیں سکتا ہے کر ہی نہیں سکتا ہے میں کیسے کسی کی گاڑے کو جلا دوں میری روح مجھے اجازت نہیں دیتی ہے میں کیسے کسی پر ڈنم برسا دوں ایک انلون آدمی میرے اس تو کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف یہ کہ وہاں سے گزر رہا ہے اور نہ کہہ رہا ہے کہ ہٹ جاؤ نہیں تو میں ماروں ماروں گا یہ جو حرکتیں ہیں یہ روح کی قلالت کا نتیجہ ہے روح جب غلیز ہوتا ہے تو یہ حرکتیں ہوتی ہیں اچھا ایک اور چیز دھرنے ہمارے ہاں بھی ہیں ابھی بھی ہیں اور ہم نے متعدد وقت ہم نے دھرنے دیئے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ ہی پر کہ ان دھرنوں میں ایک گملہ ٹوٹا ہو ایک پتک مسئلہ سہی سے گرا ہو کسی کا شیشہ ٹھو گیا ہو کسی کو خراش آئی ہو کبھی دیکھا آپ نے یہ ہے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت اور وہ ذمہ دار شہری ہونے کے لئے کئی چیز ہیں آمین میں امی سے ایک لطیف روح روح لطیفی میں اجازت نہیں دیتی ہے روح لطیف اگر انسان میں لطیف روح ہو تو وہ ان چلوں کی اجازت نہیں دیتی ہے روح قلیز ہوتا اس طرح کیار کرتے ہیں انسان کر لیتا ہے کہ ہر صورت میں جس طرح سے بھی ہو میں جو چاہوں وہی ہو جائے جائے یہ غلیز روح کا نتیجہ ہے لطیف روح کا نتیجہ نہیں ہے روح کے لطیف ہوتا روح اگر لطیف ہو تو یہ عالم ملکوت کے ساتھ جڑ جاتی ہے جب عالم ملکوت کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو وہاں سے بہت کچھ حاصل کر لیتی ہے عالم ملکوت سے اچھا یہ بھی یہ ملک ملک کیا چاہی ہے بھائی ملک ملک سے جڑنا کیا مطلب ہے بھائی رہنو دو فی الحال حال پھر کبھی انشاءاللہ ملک کو بیان کرنے گا اسی مجال اس میں کنیم العالم ملک کا بھی ذکر کر آجا جائے اسے بیان کریں گے کسی اور کا کوئی سوال ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آغا صاحب انسان کے حوالے سے آپ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ایک جسم اور ایک روح ایک چیز اور کا ہے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے نفس کہتے ہیں جس کو تو ان تینوں کے درمیان میں کیا رکھتے ہیں بہت ایک خوک اچھا ٹیپیکل سوال کیا ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ نفس نفس وہی روح ہے جب جسم میں موجود ہو لیکن جسم اور روح کا تعلق جدا ہو جائے جیسے انسان کی موت واقع ہو جسم رہ جائے جو روح علق ہو تو اس صورت میں اسے روح کہتے ہیں نفس نہیں کہتے ہیں وہی روح ہی اگر جسم میں ہو تو نفس کہلاتا ہے روح ہے جس کو نفس کہتے ہیں جب جسم میں ہو اور جب یہ جسم سے علق ہو تو اس مجرد ہاں علق کو اسے کہا جاتا ہے روح پھر وہ نفس نہیں ہے کسی اور کوئی سوال 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 اگر آپ نے ذکر کہتا ہے بہجت جا کے ان کے جسم سے جو روح علق ہوئی تھی تو غالباً اس کو دیوریشن شئی ریزتا تھا تو سوال ہی ہے کہ جو نمازی قضاء ہوئی ہیں اس کے پاس بتائیں گے کہ وہ قضاء ہوئی تھی یا نہیں اور ایک چیز اور جسے جب جب روح بدل سے علق ہو رہی ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جسم روح سے نکل گئی بھی وہ غصل و غیرہ کرجوں دیتے ہیں اگر میں مہید کی بات کروں تو کہ انسان مردہ ہے تو اس کے بعد اس کی روح جسم سے نکل گئی بھی وہ اس لوگا فن ہوتا ہے تو یہاں پر جا رہے ہیں وہ ڈیوریشن ہوتا ہے وہاں آر کا یا ٹوئیٹی منٹس کا تو اس کے بعد ایسا کچھ ہوتا ہے اچھا سوال ہے اچھا آپ نے دو سوال کی ایک تو نمازوں کے قضاء ہونا کے حالے سے میرا خیال نہیں ہے کہ وہی دیر تک کسی کا کسی کی روح جو ہے وہ اتنی دیر تک الگ رہ سکے مشکل ہے بہت زیادہ ہوتا ہے گھنٹیں تک اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے زیادہ دیر تک انسان کی روح بدن سے الگ رہ نہیں سکتی ہے لیکن تجرید روح ممکن ہے روح کو الگ کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں اکنا ممکن ہے دیوریشن اس کی مختلف ہے کسی میں چند سیکنٹ کے لیے کسی میں چند نٹ سے ہے جس میں زیادہ قوت ہوگی اس حساب سے لہذا نمازوں کے قضاء ہونے کی نوبت تو بات پہنچتی نہیں وہاں تک نوبت نہیں آتی اما آپ کا بہت سوال کے روح جسم سے الگ ہو جائے تو جسم جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے اس کے لیے اگر فقنیں بھی دیکھیں تو بمجرد ہی کہ انسان مر جائے اچھا اچھا انسان کے مرتے ہی اوصل واجب نہیں ہے اور بلکہ مردہ مجید کے حوالے سے بھی ابھی ابھی کسی کی جان نکر گئی ہو اور بدن گرم ہو تو اسے اگر چھوے تو انسان پر غصر واجب نہیں ہے بدن کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میجد کو بھی غصر دینا چاہیے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد چھونے والے انسان کے لئے بھی مصدر میجد کا غصر ہے آپ نے دیکھا گا تو یہ مسائلوں میں لکھا ہوا ہے اور ظاہر ایک بدن سے روح کے نکل کے ٹھنڈا ہونے تک اچھا خاصہ ٹائم لگتا ہے دیکھیں اتنی دیر دیر تک کسی کی روح باہر مرے بغیر اگر اپنے طور پر اٹھانا چاہے تو اتنی دیر دیر تک مشکل ہے روح کا باہر رہ رہ رہا بدن سے اسے لہٰذا وہ غصر کا مسئلہ بھی سامنے نہیں آتا غصر میجد کا مسئلہ بھی سامنے نہیں آتا اس لئے کہ بدن بھی گرم ہے جب تک بدن گرم ہے غصر میجد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے وہ مسئلہ بھی سامنے نہیں آتا کوئی اور سوال اگر کسی کم کوئی سوال نہیں ہے تو ایک دوائے سہت کی اپیل ہے ہمارے برادر آسف بھائی زوجہ کی سہت درست نہیں ہے ناساز ہے اور برادر علی رضا کی والدہ بھی علیل ہیں شدید اور ہسپٹلائزد ہیں تو ان کی سہت سلامتی کے لئے سب مل کر تین مرتبہ باوازے بلند سلوات بڑھ دیجئے مل کر تین مل کر تین مل کرتے ہیں بسم الله الرحمن 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 اللہم دل بلد لڑا لحجی تب 나가 الحسسن سلواتك عليه وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقايدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسجنه ارکا وطمدعه فيها خليلا برحمتك يا رحمة الرحيم